مجفر پر جلے کے آئیہ پر تھانا چھت کے پارٹیا سچوک کے سمی بیتے 19 اپریل کی شام گلہ بیوسائی راجہ بابو اور فنیلے شراج کی دکان میں لوٹ پارٹ کے کرم میں آر اوپیوں نے دو گولی ماری تھی جس کا نجی اسپطال میں علاج کے دوران موت ہو گئی تھی اس معاملے میں پولیس نے 20 اپریل کو سو سنگت دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا تھا ایس ایس پی راکش کمار کے اندردیش پر ایک وشیش ٹیم کا گٹھن کیا گیا اس ٹیم کا لیڈر شٹی ایس پی امرین پرتاب سنگھ کو بنایا گیا ساتھ ہی ساتھ اس ٹیم میں نگر ڈی ایس پی راگہو دیال آہیہ پور کے تھانے دار ارنو کمار اور ڈی آئی او کی ٹیم کو شامل کیا گیا ٹیم نے سوچنا سنکلن کے دوران تھانا چھت کے بکری ترما کے رہنے والے اپرات کرنے وشال پانڈے کو تقنی کی شاستوں کے آدھار پر نئی دلی سے وشیش ٹیم اٹھا کر مجفر پڑھ لائی اور گہن پوچھتا شروع کر دی پوسٹ میں کچھ خاص نہ ملنے پر پولیس نے نردوش سمجھ کر پی آر بینڈ پر چھوڑ دیا لیکن تقنی کی کئی سندگ ساخت پائے گیا جس کے آدھار پر پناہ گرفتار کیا گیا تو پورے کانڈ کا ادھے دن ہو گیا اپرادی وشال نے سوئی کار کیا کہ دو اور ان اپرادیوں کے ساتھ مل کر اس گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا کانفرنس کے پریپریٹ سے آپ لوگ پڑھی پڑھے تھے دنانک انیس کو اہیہ پور تھانا انترگت پڑھی آسا میں جو گھٹنا گھٹیت ہوئی تھی جس میں گلہ ویپاری نیلیش راج کی لوٹ کے کرم میں گولی مارجی گئی تھی اور پھر انہیں جکمی حانت میں ماں جان کی اسپتال میں بھٹی کرائی گیا تھا جہاں ان کا دہانت ہو گیا تھا اس گھٹنا کے کرم میں اہیہ پور تھانا میں کانڈ سنکھیا چار سو چوالیس تیس یہ درج کیا گیا تھا اور تب سے لے کر جیس پی ٹاؤن کے نیترگتوں میں اہیہ پور تھانا دکش بھی یہاں پر ہے ان کے نیترگتوں میں تب سے اس ٹیم نے ساکش سنکلن اور تکنیکی انسندھان کا کارپیارم کیا اور اس کی آدھار پر پورو کے جو اپراد کرمی اس پرکار کی گھٹناوں میں سلیپت رہے ہیں ایسے لوگوں پر ہم لوگوں نے ٹیکنیکل ایویڈنس تھے اس کے آدھار پر زیرو ان کیا اور کچھ ایسے اپراد کرمیوں کی پہنچان کی گئی پوشتاش کے لیے وشال پانڈے پیتہ راجش پانڈے ہیں یہ اہیہ پور تھانا انترگت بکھری ٹرما کے رہنے والے ہیں ان کو نئی دلی میں سنگون بیہار سے لائے گیا تھا پوشتاش کے آدھار پر پرارمبک پوشتاش کے آدھار پر بہت ساری باتیں سامنے نہیں آ پائیں اور پھر ان کو ہم لوگوں نے پی آر پر ریلیز کیا پر پھر جو ٹیکنیکل ایویڈنس آئے ان کے آدھار پر ہم لوگوں نے ان کو آرسٹ کر لیا ہے اور جو ان سے پوشتاش کی گئی ہے اس کے آدھار پر پونا جو گھٹنا ہوئی گھٹنا کے جو ویڈیو فوٹیج ہمارے پاس تھے جو پریشتی جنلے ساکش ہمارے پاس تھے اس کے آلوک میں جو بات سامنے آئی ہے کہ وشال پانڈے نے اپنے جو ساتھیوں کے ساتھ اس گھٹنا کو کاریت کیا بائک سے وہاں پر گئے تھے اور سمبھاؤتہ اس سمیں نشے میں تھے پوشتاش کے آدھار پر انہوں نے بتایا کہ یہ شراب اور اسمائک آدھی کہاں سے خریدتے تھے ان جگہوں پر چھاپا ماری کی گئی ہے اور چھاپا ماری کے کرم میں لگ بھک چھیالیس پوڑیا اسمائک اور پچیس پیٹی ویدیشی شراب بھی برامت کی گئی ہے یہ جو برامتگی ہوئی ہے اس کے لئے پرثک سے ہم لوگ کانڈ درج کر رہے ہیں اور اس کے آدھار پر اگریم کاریوائی کریں گے تو ابھی تک جو یہ وشال پانڈے ہم لوگ کو اس کانڈ میں گرفتار ہوئے ہیں ان کے پتا کا نام راجش پانڈے ہے ان کا وشترت تابرادے کی تحاس ہے دوہزار اٹھارہ اننیس اور اکیس کے کل ملا کر نو کانڈ ہے ان ساری چیزوں کی سوچی ہم لوگ آپ کو دے رہے ہیں اس کانڈ میں ان کے ساتھ دو ان کے ساتھ ہی اور سلیپ کر رہے ہیں آج ایک کی گرفتاری کے لئے ہم لوگ کی ٹی میں پریاثرت ہے اور جلد ہی جب کانڈ کا اتبھیدن ہو چکا ہے تو باقی لوگ گرفتاری بھی کر لی جائے گی اور وہ سوچنا بھی ہم لوگ آپ سے شیئر کریں گے لوٹ کا کوئی رقم بگران بھی برامت ہے جو لوٹا گیا تھا دیکھیں جب یہ جو گھٹنا ہوئی ہے ہم لوگ کی جانکاری کی حساب سے شامل تھے تو اس گھٹنا میں ان کے پاس سے جو ہتھیار مشال پانڈے نے استعمال کیا تھا وہ برامت ہو گیا ہے لوٹ کی رقم کچھ رقم لگ بگ دس ہزار کے آس پاس مشال پانڈے کا کہنا ہے کہ ساتھ ہزار اوپینوں میں لیے تھے پراثرتنیکی میں ڈیڑھلا کی رقم آئی تھی لیکن رقم ہم لوگ کے پاس اس لئے برامت نہیں ہو پائی ہے کیونکہ یہ گھٹنا کرنے کے بعد گلی بھاگ رہے تھے لگ بگ دس ہزار کے آس پاس مشال پانڈے کا کہنا ہے کہ ساتھ ہزار اوپینوں میں لیے تھے پراثرتنیکی میں ڈیڑھلا کی رقم آئی تھی لیکن رقم ہم لوگ کے پاس اس لئے برامت نہیں ہو پائی ہے کیونکہ یہ گھٹنا کرنے کے بعد گلی بھاگ رہے تھے تو وہاں انتہ کہنا ہے کہ ہم نے وہ رقم وہی پر اپنی ایاشی کے کاموں میں خٹش کر دی ہے اور وہاں سے پوشتاش کر ان کو لائے گیا تھا وہاں پر یہ رقم ہم لوگ برامت نہیں کر پائیں سو رقم برامت نہیں ہو رہی لیکن گھٹنا میں پریجکٹ جو ان کا ہاتھیار ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ برامت ہو گیا ہے اور کون سے کس پرکار کے کپڑے پہنے تھے کیا چیزیں ہیں کلوں کا ٹاؤل لوکیشن کیا ہے یہ سب چیزیں ہم لوگ ساکشن میں اپنی کانڈینکی میں درج کا نیا لے کے سمجھ پرستود کریں گے سر گھٹنا کے پیچھے موٹیف کیا تھا سر گھٹنا کے پیچھے یہی موٹیف ابھی تک سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ بہت ٹین لوگوں میں سے کم سے کم دو لوگ تو اس میں کے انشے مرس سمجھ تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ کچھ پیسے وہاں سے مل سکتے ہیں تو ان لوگوں نے اس ستھان کی پہلے بھی ریکی کی تھی اور وہاں پر گئے تھے انہوں نے ارمان لگایا تھا کہ وہاں پر کچھ رقم یہ لوگ رکھتے ہیں اور روٹ کرنے کے پرک پہ لیے ہی انہوں نے اس گھٹنا کو کاریف کیا ان کا کوئی اپرادی گیروہ بھی ہے جو اس طرح کی گھٹناوں کو انجام کریں اپرادی گیروہ میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ وشال پانڈے کا وشترت اپرادی کی تھیاں سے ابھی تک نو کانڈ اس میں کچھ ڈی پیس کے بھی ہیں عام سیکٹ کے بھی ہیں اور اس پرکار کی گھٹناوں کے بھی ہیں وہ ان کو مل چکے ہیں اور یہ تینوں اپرادی جو ابھی تک بات سامنے آ رہی ہے کہ جیل میں آپس میں ملے تھے اور وہ ہی پرنیوں کے دوستی ہوئی تھی اور اس کے بعد جب باہر آیا تو پھر ان لوگوں نے گھٹنا کی یوزنہ بنائی اور دونوں جو صحیح ہوگی ان کا کیا نام آیا ہے نہیں ان کا نام ہم لوگوں کی جانکاری میں ہے لیکن چونکہ ابھی ہم لوگوں کی گرفتاری شیش ہے اس لئے ان کا نام ہم لوگ میڈیا سے شیئر نہیں کر رہے ہیں ڈینکو ترہاں